حضرت امیر خسرو نے سات سو سال پہلے یہ لکھا کہہ کو بیاہی بدیز دیکھیں سماج کے اندر جو تنگ نظری تھی کہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی جاہز کے بغیر سارا جاہز دے دیا مابا اپنے ایک سرگ میں مارنے کے لیے ایک کنگی نہیں دی اس کے اوپر ساس نیند شروع گیا تو صوفی اکرام نے اس چیز کو بھی دیکھا اس کو بھی مدے نظر رکھا کہ ہم اپنے سماج کو کیسے بہتر کریں ایک ایسے ملک میں جہاں سب قومیں اکٹھی رہ رہی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں پارسی ہیں کرشن ہیں جوہش ہیں مسلم ہیں تو اس میں آپ ایک سماج کے لیے کام کریں گے آپ ایک انڈویجن کے لیے نہیں کام کریں گے آپ نے معاشرہ سوارنا ہے آپ نے فرد نہیں سوارنا تو اس پہ انہوں نے لکھا کہہ کو بیاہی بدیز ایک لڑکی کی آواز رے لکھی باب المورے تو لکھ پتی ہے سب کچھ ہے تیرے پاس پر کیوں مجھے بدیز ایک رس دینی بابل سر کی کنگسیہ ساس نند مارے بول بھائیوں کو دیئے بابل محل دمیلہ ہم کو دیا پردیس تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سماج کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے بولٹ سٹیپ میں کہتا ہوں خسرو جیسی شخصیت میں لیے تو میں آپ کو اس کی سناتا ہوں بڑا مشہور آئیے بہتر کرنے کے لیے انہوں نے موسیقی 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 موسیقی